اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ کی خدمت میں حلقہ نمبر بیس پیش کیا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت دی گی ان پر قطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے ایان تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے نمود سے بعد آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما لی لیکن اسے قرار نہیں دیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جور شاہ نازل ہوا وہ یہ تھا جن کا ترجمہ ہے جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے پھر اس آیات کے زمن میں مزید چند آیات نازل ہوئی جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہیں بلکہ اس سے مقصد باطل کے خاتمے اور اللہ کی شعار کا قیام ہے چنانچہ آگے چل کا رشاد ہوا ترجمہ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سوم دیں تو وہ نمائز قائم کریں ذکات ادا کریں گے ملائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے صحیح بات جسے قبول کرنے کی سو سوہ چار کار نہیں یہی ہے کہ اجازت اجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی تھی مکہ میں نازل نہیں ہوئی تھی البتہ وقت نزول کا قطع تحین مشکل ہے جنگ کی اجازت تو نازل ہوگی لیکن جن علاق میں نازل ہوئی چونکہ مائز قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے اس لئے حکومت کا تقاضی یہ تھا حکمت کا یہ تقاضی تھا کہ مسلمان اپنی تسلط کا دائرہ قریش کے اس تجارتی شہرہ تک پھیلا دیں جو مکہ سے شام تک کاتی جاتی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاو کے لئے دو منصوبے افتیار کیے ایک جو قبائل شہرہ کے اردگن اس شہرہ سے مدینہ تک کے درمینی علاقے میں باتیں ان کے ساتھ حلف دوستی یعنی دوستی تاون اور جنگ نہ کرنے کا مادہ دوسرا منصوبہ اس شہرہ پر گشتی دستی بھیجنا گشتی دستے بھیجنا پہلے منصوبے کے زمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے صفات میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے آپ نے اسکرعی معاہم شروع کرنے سے پہلے اس طرح کی دوستی و تاون اور ادم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ جحینیہ کے ساتھ بھی کیا ان کے آدمی مدینہ سے تین مرلے پر تین مرلے پر چالیس یا پچاس میل کے فاصلے پر واقع تھی اس کی علاوہ قلائیہ گردی کے اور دوران بھی آپ نے متحدد معاہدے کی جن کا ذکر آئندہ آئے گا دوسرا منصوبہ سرائیہ اور غزوات سے ایک تعلق رکھتا ہے جس کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ پر آتی رہے گی سرائیہ اور غزوات جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاظ کے لیے مسلمانوں کو اسکری محمد کا سلسلہ عملن شروع ہو گیا تلایا گردی کی شکل میں فوج جی دستے گشت کرنے لگے اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف شارع کیا جا چکا ہے کہ مدینہ کی گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکہ کے راستوں پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے آوال کا پتہ لگایا جاتا رہے اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقعہ قبائل سے معاہدہ کیے جائیں اور جسرف کے مشرقین جہود اور آس پاس کے بدووں کو یہ احساس دلائے جائے کہ مسلمان طاقتوار ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے وہ نجات مل چکی ہے نیاز قرائش کو ان کی بجاہ تائش اور تہور کی خطرات نتیجے سے ڈرائے جائے تاں کہ جس آماکت کی دلدن میں وہ اب تک ننستے چلے جا رہے ہیں اس سے لکر کر ہوش کے ناخلے اور اپنے اقتصاد اور اسواب معیشیت کو خطر میں دیکھ کر صلح کی طرح مائل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کی جو عظام رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کھانے ہیں اور مکہ کی کمزور مسلمان پر ظلم ڈھا رہے ہیں ان سب سے بعد آ جائیں اور مسلمان جزیرہ تلعرب میں اللہ کا پیغام پوچھانے کیلئے ازاد ہو جائیں ان سرائیہ اور غزوات کے مختصر اوال نرجز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس سرائیہ کا امیر بنایا اور تیس مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے قریشی کافلے کا پتہ لگانے کے لئے روانہ فرمایا اس کافلے میں تین سو آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھے مسلمان اہز کی طرف اطراب میں سائل اس مندر کے پاس پہنچے تم کافلے کا سامنا ہوگئے اور یقین ہے جنگ کے لئے صحفہ آرائی ہو گیا لیکن قبیلہ جوہنہ کے سردار مجدی بن عمرو نے یہ فریقین کا حلف علیف تھا دور دوبکار کے جنگ نہ ہونے دی حضرت حمزہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بانا تھا اور اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علم بردار حضرت ابو مرسیہ کنناز بن حیس غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سرائی ربا یعنی شوال یکم ہجری اپریل چھے سو تیس ایسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حاس بن مطلب کمہ ماجرین کے ساڑھے کے ساٹھ سواروں کا رسالہ دے کر وانا فرما اور ربا کے وادی میں عبو صفیان سے سامنا ہوا اس کے ساتھ دو سو آدمی تھے افریقین نے ایک دوسرے پر تیس چلایا لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی اس طریقے میں مکہ مکی لشکر کے دو آدمی مسوحان سے آمین ایک حضرت مقدار بن عمرو البیرانی اور دوسرا عطبہ بن غزوان وزوان المزنی رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار سے ساتھ نکلے ہی اس مقصد کے لئے تھے کہ اس طرح مسلمانہ سے جاں ملیں گے عزرت ابو عبیدہ کا علم صفیتہ اور علمبردار حضرت مصیت بن اساسہ بن مطلب بن عبد المناف تھا سرائیہ خرارہ زل قد یکم اجری تئیس سو چھے سو تئیس سو اسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرائیہ کا قمیر حضرت سعید بن عبی وقاص کو مقرر فرمایا اور انہیں ہی بیس آدمیوں کی کمان دیکھ کر قریش کے ایک کافلے کا پتہ لگانے کے لئے روانہ فرمایا اور یہ تاقید فرمائے کہ خرارہ سے آگے نہ بڑھیں یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپ رہتے تھے پانچ میں روز صبح خرارہ پہنچے تو ملوم ہو کہ کافلہ ایک دن پہلے چاہ چکا ہے اس طرحی کا علم سبی سفیتہ اور علمبردار حضرت مستداد بن عمرو رضی اللہ تعالی رضو ابو عیان رضو ابو یاوہ دان سفر چھے ہجری سفر دو ہجری اگست چھے سو تئیسی تھی اس مہم میں ستر معجرین کہ عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینہ میں حضرت ساہد بن عبادت کو اپنے عبادت کو اپنے قائم مقام مقرر فرمایا تھا مہم کا مقصد قروعش کی ایک کافلے کی راہ رکھنا تھا اور آپ وعدان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا اس وضوہ میں آپ نے بنو زمیر کے صدر وقت عمرو بن غشی غشی زمری سے علفن معاہدہ کیا اور معاہدہ کی عوارت یہ تھی یہ بنو زمیر کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں معمول رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی علیہ یہ کہ یہ خود اللہ کی دین کے خلاف جنگ لڑے کریں یہ معاہدہ اس وقت کے لئے ہے جب تک سمندر ان کو تر سمندر ان کو ترکے یعنی ہمیشہ کے لئے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لئے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا پڑا جاؤ یہ پہلے وہی محمد تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزات خود تشریف لے گیا ہو رہے ہیں پندرہ دن یہ پندرہ دن سے زیادہ ہو مدینہ سے باہر گزار کر واپس آیا اور اس محمد کے پرچم کا رنگ سویتا اور رضیت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں علم بردار دے رضوہ بوات یعنی ربی اللہ والدو ہجری ستمبر چھے سو تئیس اس مہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کو صحابہ کو امراء لے کروانا ہوئے اور مقصود قریش کا ایک کافلہ تھا دو سو صحابہ کو لے کر امراء لے کروانا ہوئے جس کا مقصود قریش کا ایک کافلہ تھا جس میں امیہ بن حلف سمیت قریش کے ایک سو آدمی اور اٹھائے ڈھائی ازار اونٹ تھے اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے لے کر کوئی شامل پیش نہ آیا کوئی معاملہ پیش نہ آیا اسی غزوہ کے دوران حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کا امیر بنایا گیا اور پرچم سفیتہ اور رمبردار حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ غزوہ سفان ربی الاول شبیع اول دو جلی ستمبر چھ سو تیسی سوی اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ کزن بن جاری جابر فیری دیو مشرقین مشرقین کی ایک مختصر تھی فوج کے ساتھ مدینہ کے جراغا پر چھاپا مارا اور کچھ معیشی لوٹ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کے ہمراہ اس کا تاقب کیا اور بدر کے اطراعہ میں واقع وادی اس پفان تک تشریف لے گئے لیکن لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پاسکے اور کسی تکراؤ کے بغیر ہی پاپس آگئے لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پاسکے اور کسی تکراؤ کے بغیر واپس آگر اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بددہ بدر اولا بھی کہتے ہیں اس غزوہ کے دوران دوران مدینہ کی امارات جہر بن عیدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوپی گئی تھی تو سوپ اس غزوہ کے دوران مدینہ کی امارات جہر بن عرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوپی گئی تھی اور سفید علم تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ جہر بن عش عشیرہ جماعتی اول جماعتی آخر چھے دو ہجری دو ہجری نومبر دسمبر چھے سو تئیس اس مہم میں اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراد ڈیڑھ یا دو سو ماجرین تھے لیکن آپ نے کسی قروانگی پر مجبور نہیں کیا تھا سواری کے لئے صرف تیس اونٹ تھے اس لئے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے مقصود قریش کا ایک کافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مدینہ کے مکہ سے چل چکا ہے اس کافلے میں قریش کا خاصا مال تھا آپ اس کی طلب میں دو شیرہ تک پہنچے لیکن آپ کی پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی یہ کافلہ جا چکا تھا یہ وہی کافلہ ہے جس سے واپسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ کافلہ تو باتنک کلا لیکن چند جنگ بدر پیش آگئی اور اس مہم پر ابن ساکھ کے بکور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعہ دیو اول کے خور میں ضرورانہ ہوئے اور جماعہ دیو آخر اول میں واپس آخر میں واپس آئے اور مومت یہی وجہ ہے کہ اسے غزوہ کے مہینے کی تائین میں زہر پہ اشاری ہے اور افطاف ہے اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ملجا اور ان کے علیف بنو زمیر سے عدم جنگ کا مائدہ کیا ایام سفید ایام ایام سفر میں مدینہ کے سربراہی کا قام حضر ابو سلمہ بن عبد اصد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا اور اس دفعہ بھی پرچل صفیتہ اور رنبردار حضرت عمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سرئیہ نحل جب دو اہدری چنوری چھ سو چوئی اسویں اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ نے حضرت عبداللہ بن عجش رضی اللہ تعالیٰ کے سرکرمی میں بارہ ماجرین کا ایک دستر روانہ فرمایا اور آنو آجلیل سرگردی میں بارہ ماجرین کا ایک دستر روانہ فرمایا اور ہر دو آدمیوں کے لئے ایک آنٹ تاجس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے دستر کے امیر کو حصول اللہ صلی اللہ نے ایک تحریر لکھا دی تھی اور ادایت فرمائی دورانے دو دن سفر لینے کے بعد اسے دیکھ لیں گے چنانچہ دو دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درجہ جب تم میری تحریر دیکھ تو اس کے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ صلی اللہ دیکھی تو اس پہ یہ درج تھا کہ جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ جہاں تک مکہ اور طائف سے زمیان نحر میں اترے اور چنانچہ چنانچہ دو دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر مکی تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا کہ جب تو میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک مکہ اور طائف کے درمیان نخل میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے تاہ کہا اور اپنا رفقہ کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر چیز نہیں کھتا ہوں سبوت مجموع ہوا گیا اوٹ کھڑا ہوا اور جس رات اور جیسے محمد کو آیا فرمایا کہ جس جس پر جبر نہیں کرتا اس عادت مجلوب محبوب وہ اٹھ کھڑا اور جس موت ناگوار وہ واپس چل آ جائے باقی رہا میں تو میں بار آگے جاؤں گا اس پر ساری ہی رفق آؤٹ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لئے کے لئے چل پڑے البتہ اس راستے میں ساہد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطمہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاونٹ ایک اکاونٹ غائب ہو گیا جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے اسی لئے یہ دونوں پیچھے رہے گئے اور حضر عبداللہ بن قابچ نے طویل مصافت تہہ کر نخل نخل اللہ میں ظل فرمایا اور وہاں سے آگے کہ ایک قافلہ گزرا جو کشم شمڑے اور سامانے تجارہ لئے ہوئے تھا قافل میں عبداللہ والا مغیرات تھے مسلمانوں نے باہم مشہور کیا کہ مسلمانوں نے مشہور کیا کہ آخر کیا کریں آج مہینے رجب کا آخری دن ہے اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس کے حرام مہینے کی بہرمیت ہوتی ہے اور دون بھر رکھ رہ جاتے ہیں تو یہ لوگ ادھر ادھر حد مہارم میں داخل ہو جائیں گے اس کے پاس صاحب کہ یہ لڑائی پہلے مقتور اور پہلے قیدی تھے پہلے مقتور پہلے قیدی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عرقت پر بات پورس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام حرام معینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور سارے کافلہ اور قیدی کو صلی اللہ میں کسی طرح کے ادھر کوئی ہاتھ روک لے ادھر ادھر اسی عدیث اور ادھر حادثے نے سیم شکرین کو اس پر اپو گھنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمان نے اللہ کے حرام کے مہینے کیا حرام کے مہینے کو علال کر دیا اور چنانچہ بڑی پہ چہ مگوئیاں ہوئی ہو جاتا کہ اللہ نے وہ ذریع اس پرپو گھنڈے کی کلہ کھول دیا اور بتلایا کہ مشرقین جو کچھ کہ رہے ہیں وہ دوسرے وہ مسلمان کو حرکت سے بد درجہ زیادہ بڑا 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 جرم ہے اس کے بعد ترجمہ لوگ لوگ تم سے حرام مہینے میں قطال کے مطلق دریافت کہہ دو کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ اور اللہ کی راہ سے گناہ رکنا اور اللہ کے ساتھ کچھ کرنا مسجد احرام سے رکنا ہو رہے اس کے بچاندوں کو وہاں سے نکالنا جیسا اللہ کے نظری کو اور زیادہ بڑا بہت بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر رہے اسی وحی نے سرات کو کر دیا تھا کاردی کی لڑائی والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں شکی نے جو شور سے روبہ رکھ اس کی کوئی گنجاش نہیں کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں مسلمانوں پر ظلم سستم جاز میں ساری ہی حرکتیں فرمت مال کو چکے ہیں کہ جب حجرت کرنے والے مسلمانوں مال مال چینا گیا اور پیغمبر کو قدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام مکہ سے باہر کہی اور کا تھا پھر کیا وہ کہ آپ ان کا اب ان حرکات قدر اچانک پلٹ آر ان کا اچانک کرنا باعث تنگ وغار ہو گیا نیکن مشرقین پر پکڑنے کا جو طفان برپا کار کار کھ 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 بے آیائی اور شرمی پر مبنی تھا اس کے بار رسول اللہ نے دونوں قیدیوں کو ازاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا دیا یہ ہے جنگ بدر سے پہلے کہ سریعہ اور غزوات ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار قتل و غرز گری کی نوبت نہیں آئی جب تا کہ مشرقین نے قرد بن جابر فہدی کی قیادت میں ایسا نہیں کیا اس لئے اس کی ابتدا میں بھی مشرقین ہی کی جانب سے ہوئی جب کہ اس سے پہلے کبھی وہ اس طرح کا ستم رانیوں کا اتقاب کر چکے تھے ادھر سریعہ عبداللہ بن حیبش عبداللہ بن جیش کے واقعات کے بعد مشرقین کا خوف فقیقت میں بن گیا اور ان کے سامنے ایک واقعہ خطرہ مجسم ہو کر آ گیا انہیں جسے پھندے میں پھانسنے کے اندیشہ تھا اس میں اب وہ واقعہ پھانس چکے تھے انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینہ بیدار مغز اور دل اندیشہ تھا کہ اس کے واقعے پھنس چکے تھے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینہ کی ایک تجارتی نکل حرکت پر نظر رکھتی مسلمان چاہے تو تین سو میر کا دوست تیہ کر گئے ان کے علاقے کے اندر آئیں آئیں اور کٹ سکیں قید کو اس وقت مال لوٹ سکتے اور جب اس کے بعد صحیح سالم واپس بھی جا سکتے مشکین کی سمجھ میں آگیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل خدر کی ذات میں لیکن ان سامن کے باوجود وہ اپنی قوم سے آز آنے اور جہنم جہنم برزم کی طرح صلح اور صفائی کی راست تیار کرنے کے بجائے اپنے جذبات مازانے اور جہنے اور زمین کی طرح صفائی کی راست کرنے کے بجائے اپنے جذبات غیض غز اور جوش بغز اور دعوت میں کچھ اور آگے بڑے اور ان کے سنادیت کا قابرین نے اپنی دھمکی کو عملی جامع پہنانے کا وحیض لکھ کر لیا کہ مسلمان گھروں میں گھس کر ان کا صفائیہ کر دیں جائے گا چنانچہ یہی چاہشتہ جو انہیں میدان بذر تک لیا آیا باقی رہے مسلمان تو اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن حمیش کے سربراہ پر خود باقی 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 عبداللہ بن حمیش کے سربری سریعہ کے باز شعبان دو اجری میں ان پر جنگ پرد قرار دی اور اس سلطے میں کمی واقع دیا آیات نازل فرمائی ارشاد باری تعالی ہے ترجمہ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو یقینا اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور یہی انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے اور ان سے مساجد حرام مساجد حرام کے سے تم بھی انہیں نکال دو اور فتنہ قتل سے زیادہ سکتا اور اس سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں پس اگر وہ وہاں قتال کریں تو تم وہاں بھی نہیں کرو کافروں کی جزہ ایسی ہی ہے پس وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے اور اس سے ترجمہ پاس جب تم لوگوں کفر کرنے والوں سے ٹکراؤ تو گردنے مارو یہاں تاکہ جب انہیں اچھی طرح کچل لو تو جکڑ کر بندو اور اس کے بعد بات تو احسان احسان کر دی یا فدیہ لو یہاں تاکہ لڑے اپنے اتھار رکھ دے اور یہی ہے تمہارے کام اور اگر اللہ تعالی یا خود ہی سے مطقب ہمائیں تمہیں اسے بات کو بات کے ذریعے ازمائیں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ کی اعمال کو اگر رہنگاہ نہیں کرے گا اللہ ان کی رمائی کرگا اور ان کا حالتے درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس